لائق ست عظیم و تقریم واجب الاحترام عزیز بزرگ و نوجوان ساتھیوں الحمدللہ آج کی یہ مجلس اور آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کے حوالے سے ہم آج کا یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں ایک بہتی دردناک اور بہتی غمناک علمناک واقعہ جس وقت سودان کی سرزمین پر پیش آیا قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کے حوالے سے یہ کلمہ پڑھنے والے کے لئے ایک بہتی غم اور بہتی درد کی بات ہے سویڈن کا واقعہ ہے جسے آج سدریوی زبان میں سویڈن کہتے ہیں ویسے اس کا نام سودانی ہے اور حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارا قلب ہمارا جگر ہماری روح قرآن مجید سے تعلق ہے الحمدللہ سم الحمدللہ باقی ہماری آواز کہاں تک پہنچتی ہے اس کا تو ہم کو اندازہ نہیں ہے لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ ضرور عرض کر رہے ہیں کہ مولا باقی تو ہم سے کچھ نہیں ہوتا ہم اتنا دور رہ کر کئی کلومیٹر کئی میلوں دور رہ کے تیرے قرآن کی عظمت پہ جب حرف آیا ہے تو ہم نے ایک چھوٹی سی محفل رکھی ایک میلاد رکھی تاکہ قرآن کی عظمت کا خطبہ پڑھنے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے اور کل حشر کا جب میدان ہوگا اور جب قرآن مجید کو قرآن کی عزت اور عظمت پہ پہرہ دینے والے لوگوں کی لسٹ کھولی جائے گی تو یقینا ہمارا بھی نام آئے گا اس لیے کہ باقی ہم اس چیز میں معذور ہیں کیونکہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہماری وہاں تک پہنچ بھی نہیں ہے ہم جتنا کر سکتے ہیں اور شریعت کی نظر میں اور جتنا ہمیں حق دیا گیا ہے اتنا ہم کر رہے ہیں اور اگر سچائی اور محبت اور اخلاص کے ساتھ یہ بھی کیا جائے تو انشاءاللہ یہی قابل قبول ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی کبھی سر نہیں گنے جاتے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں کس نیت سے آیا ہے اور کیا کرنے آیا ہے کیا لینے آیا ہے اور قرآن مجید کی حوالے سے آپ نے دن کی تقریر میں سماعت کیا قرآن میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے اور یہ موجزہ جب سے اترا اس وقت سے لے کہ اب تک اور قیامت کی صبح تک یہ موجزے کی شکل میں رہے گا اور اس کو رد و بدل تغیر بدل لا اگرچہ دنیا نے اپنی ایڈی چوٹی کا زور لگایا قرآن مجید کو مٹانے کے لیے بدلنے کے لیے لیکن ساری طاقتیں اس کے سامنے حیچ ہیں اس لیے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے قرآن مجید میں خود رب فرماتا ہے اس کو نازل ہی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظتی میں خود کر رہا ہوں حالانکہ جب کوئی بہت بڑا سپر پاور انسان کسی چیز کی حفاظت کا ذمہ لے تو آدمی اس سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے کہ اس چیز کی حفاظت انسان کر رہا ہے اور وہ طاقت والا ہے لیکن قرآن کی حفاظت تو خود خدا کر رہا ہے تو اسے مٹا بھی کون سکتا ہے اور اسے بدل بھی کون سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو جب جب دنیا میں بھیجا ہے اس وقت معاشرے میں سو ساٹی میں جس چیز کی طاقت سب سے زیادہ زور پر تھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اس چیز کا موجزہ دے کے دنیا میں مبوس فرمایا تاکہ سامنے جو طاقت سر چڑھ کے بولتی تھی اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو وہ عظیم موجزہ دیا کہ جس کی بدولت دنیا کی ساری طاقتیں نبی کی قدموں میں آکے ختم ہو جاتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جس دور میں دنیا میں تشریف لائے تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ دور وہ دور تھا کہ جس دور میں دنیا حسن کو پوجا کرتی تھی دنیا خوبصورتی کو بہت زیادہ مانتی تھی اور یہ دنیا نے مان لیا تھا کہ جس کا چہرہ رنگ گورا سفید خوبصورت ہو دنیا اسی کو انسان سمجھتی تھی باقی کسی کو طاقتور کسی کو مان سمان دینا یہ دنیا کا شیوہ ہی نہیں تھا سب سے بڑا دنیا میں اس وقت اسی کو مانا جا رہا تھا جو سب سے زیادہ حسین بھی ہو خوبصورت بھی ہو اور جس کے پاس خوبصورتی کی دولت ہو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اس طاقت کو توڑنے کے لیے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو سراپا حسن و جمال بنا کے دنیا میں بھیجا کہ دنیا جس حسن کی پوجا کرتی ہے میں نے اپنے نبی کو وہ حسن عطا فرمایا ہے کہ دنیا سر پٹک پٹک کے مر جائے گی یوسف کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی حضرت یوسف کا جو تلوہ ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جب دنیا میں ایسی ایسی باتیں ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا اور ایسا موجزہ دیا ہے کہ وہ موجزہ پوری دنیا کی طاقت کا توڑ بن گیا ہے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء دنیا میں جب تشریف لائے تھے تو وہ دور کس کا دور تھا وہ دور زبان کا تھا وہ دور بیان کا تھا وہ دور شائری کا تھا گھر گھر شائر تھے اور گھر گھر عدیب پائے جاتے تھے اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ پوری دنیا گونگی ہے اور ہم ہی بولنے والے ہیں ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے تو ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن جیسا موجزہ آتا فرمایا کہ ان کے سامنے قرآن پیش کرو یہ جو اپنی زبان پہ اپنی تقریر پہ اپنے بیان پہ فخر کرتے ہیں جب خدا کے قرآن کو پڑھنے لگیں گے تو وہ گھٹنا ٹیک دیں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حقیقت میں عظمت تو خدا کے قرآن کی ہے جب قرآن آپ نے جمعہ میں سنا کہ سورہ کاؤسر کی تشریح اور سورہ کاؤسر کو گابے کی دیوار پہ لٹکایا گیا وہ وات تب کی نہیں بات اب تک جاری ہے قرآن کی سورہ کاؤسر کی تین آیتیں کل بھی تھی آج بھی ہیں اور صبح قیامت تک تین آیتیں ہیں اور پوری دنیا سے چیلنج ہے قرآن کو جلانے والے قرآن پہ حرف دانے والے قرآن کو مٹانے والے قرآن کو تکلیف دینے والے تم کیا کر سکتے ہو کہا یہ تمہاری بے بسی ہے تم جواب نہ دینے کی پوزیشن میں ہو اس لیے کبھی جلا رہے ہو کبھی بیعد بھی کر رہے ہو تم کر بھی کر سکتے ہو تم اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہو یہ قرآن وہ قرآن ہے جو میرے نبی کے دل پہ اترا ہے میرے نبی کے نہ دل کا جواب ہے نہ سینے کا جواب ہے نہ نبوت کا جواب ہے نہ رسالت کا جواب ہے تو یاد رکھنا قرآن کا بھی نہ دنیا کل جواب دے سکی تھی نہ آج دے سکی ہے اور نہ قیامت کی صبح تک دے سکی ہے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا زمانہ تو ہر صدی کے بعد بدل جاتا ہے حکومتیں بدل جاتی ہیں طاقتیں بدل جاتی ہیں دولتیں بدل جاتی ہیں لیکن عظمت قرآن ہے اس لیے کہ قرآن جب آپ کھولیں گے تو پہلے ہی پنے پہ لکھائے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي یہ وہ کتاب ہے جس میں نہ شک ہے نہ شباہ ہے شک بھی نہیں کر سکتے شباہ بھی نہیں کر سکتے اور جنہوں نے شک کیا شباہ کیا وہ قریب لائے گئے کہا تم شک کرتے ہو تو آؤ اِنْ كُنْ تُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَتُمْ مِمِّسْلِهِ کہ تم اگر اس پہ شک کرتے ہو جہاں ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے تو زیادہ تو نہیں صرف ایک صورت ہی ایک جس جیسی لے کے آ جاؤ ہم مان جائیں گے حضرت امام جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں اگر قرآن کی مثل لانا آسان ہوتا اور اگر لائے جا سکتا تھا تو نہ بدر کی لڑائی ہوتی نہ خندق ہوتی نہ عہد ہوتی اس لیے کہ سیدھی سی بات تھی تم جواب لا دیتے تو بات ختم ہی ہو جاتی لیکن قیامت کی صبح تک دشمن اس کوشش میں تو آج بھی لگا ہے اور جب قرآن اترا تھا تو تفسیر میں آتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا جاؤ قرآن کا جواب لے کیا ہو تو جو شاعر تھے انہوں نے کوشش کی کہا ابھی لاتے ہیں ابھی لاتے ہیں کیا ہوگا ہم ابھی لائیں گے تو وہ پہلے گاؤں میں لکھ رہے تھے شہر میں لکھ رہے تھے لیکن جب بات نہیں بنی تو انہوں نے کہا ہم جاتے ہیں اکیلے جنگل میں بیٹھیں گے سوچیں گے اور اس کا جواب لائیں گے اور جن لوگوں نے تفسیر میں لکھا ہے قرآن کا جواب لانے کے لیے جا کے پہاڑوں میں انہوں نے کہ نیچے خدا کے مر گئے لیکن قرآن کا جواب نہ لاسکے شہروں میں جنگلوں میں بیابانوں میں جا جا کے قرآن کا جواب لکھنے لگے لیکن جواب نہ لاسکے اس لیے کہ جواب کس کا لایا جائے جواب انسان انسان کی بات کا دے سکتا ہے لیکن خدا کی بات کا انسان کیسے جواب دے سکتا ہے میرا خدا وحدہولہ شریک ہے ازلی ہے ابدی ہے وہ کل بھی تھا آج بھی ہے اور اسی قرآن مجید کو سب سے پہلا فتنہ یہ کربلا کیوں ہوا تھا آپ کے ذہن میں ہے کربلا کیوں ہوا تھا یزید کیا کر رہا تھا یزید یہی تو کر رہا تھا کہ قرآن کو مٹا دو ختم کر دو قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس کی پوری جو روداد ہے وہ ختم کر دو آدمی اپنی من مرضی سے بات کرے کھائے بھی مرضی سے پیے بھی مرضی سے پہنے بھی مرضی سے زندگی ایک آداد گزارے قرآن کی کیا ضرورت ہے لیکن یاد رکھنا قرآن کی کل بھی ضرورت تھی آج بھی ہے اور آخری دم تک صبح قیامت تک قرآن کی ضرورت رہے گی اور اس نے پوری کوشش بھی کی تو نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ حسین ابن علی نے اپنا گھر کا گھر خاندان کا خاندان بچوں تک کو براہ خدا میں خرش کیا اور قربان کر دیا اور یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یزید تو جس قرآن کو مٹانا چاہتا ہے یہ قرآن وہ ہے جو میرے نانا کے دل پہ اترا ہے حال یہ تھا قرآن دل کے اندر تھا حسین سینے کے اوپر تھا اندر قرآن ہے بار حسین ہے اور جب یزید اور یزید والے قرآن کی آیات کو مٹا رہے تھے تو کیا تھا تو یہ قرآن جو نسکے میں ہے یہ تو مسجد نبی کے علماری میں بند تھا خاموش تھا لیکن بولتا قرآن کربلا میں نظر آیا ایک قرآن جو مسجد میں تھا دوسرا قرآن کربلا میں نظر آیا اور یہی حکمت تھی میرے نبی کی کہ اس خاموش قرآن کے ساتھ میں تمہیں بولتا قرآن بھی دے رہا ہوں اہلِ بیت کی صورت میں کہ جب جب قرآن کو کوئی مٹانے آئے گا تو نبی کے گھر کا شہزادہ میدان میں آئے گا خاموش قرآن تو مسجد میں تھا لیکن بولتا قرآن یزید سے ٹکر لے رہا تھا اور پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں کہ میدانِ کربلا میں حسین نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یزید مٹانا چاہتا تھا حسین بچانا چاہتا تھا دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ یزید خود مٹ گیا حسین کل بھی زندہ تھا قرآن کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا اور قرآنِ مجید ہمارے اوپر حق کیا رکھتا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن ہمارے اوپر حق کیا رکھتا ہے قرآن کا حق سب سے پہلا یہ ہے کہ اس قرآن کو خدا کی کتاب مانا جائے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ دل و جان سے یہ مانا جائے کہ یہ خدا کا کلام ہے کوئی اس میں نہ شک ہے نہ شباہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے یہ سب سے پہلا ہے کلمہ پڑھنے والے اوپر قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو خدا کی کتاب مانا جائے موتزلہ ایک فرقے کا نام ہے انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے قرآن مخلوق ہے حالانکہ ایمان اور اقیدہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن خدا کا کلام ہے اسے مخلوق نہیں کہا جا سکتا اور وہ دور تھا حضرت امام احمد ابن حنبل کا آپ نے نام سنا ہوگا فقہ کے چار امام ہیں ان چاروں میں سے ایک نام امام احمد ابن حنبل ہے اور آپ کے ماننے والے حنبل ہی کہلاتے ہیں حضرت پیران پیر صیخ عبدالقادر جیلانی بھی مسلکاً حضرت امام احمد بن حنبل کے ماننے والے تھے اور آپ کو ہنبل ہی کہا جاتا تھا وہ امام احمد بن حنبل بادشاہ کے دربار میں پہنچے ہیں بادشاہ بھی موتجلا کے ساتھ مل گئے تھے اور زمانے کے کچھ چالو مولانا بھی تھے وہ بھی مل گئے تھے کہ کوئی بات نہیں یہ جو کہتے ہیں کہ چلو قرآن مخلوق ہے لیکن خدا کا ایک مرد کلندر نیک بندہ میدان میں آیا اس نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن خدا کا کلام میں یہ غیر مخلوق ہے بہت ساری دلیلیں دی گئی نہیں مانا بادشاہ بھی ان کے ساتھ تھا لیکن جو حق کا دائی ہوتا ہے اور حق کا سچا ماننے والا ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ حق دیکھ کے جو حق کو نہیں سمجھتا نہیں بولتا وہ گونگا شیطان ہے وہ گونگا شیطان ہے اسے معلوم ہے کہ یہاں غلط ہو رہا ہے پھر بھی نہیں بولا ہے تو حضور نے فرمایا وہ گونگا شیطان ہے اپنی پالیسی بچانے کے لیے اپنی سکتہ اور اپنی کرسی بچانے کے لیے لوگ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں کسی جیس کا فرق بھی نہیں کرتے ہیں دب دبا ہوتا ہے روب ہوتا ہے حالانکہ یہاں تو بادشاہی کا دور بھی کہاں ہیں وہ حارن رشید کا زمانہ تھا اس سے پہلے کے بہت بڑے بڑے خلیفے تھے جو حارن رشیدی کی لسٹ میں آتے تھے جو بغداد پہ بادشاہی کرتے تھے اس کے دربار میں جب گئے تھے تو میرے آقا کی حدیث سے سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے بارگاہ میں حق بات بولی جائے حضرت امام احمد بن حبل نے کہا تم قرآن کو مخلوق کہتے ہو یہ مخلوق نہیں ہے یہ خدا کا کلام ہوا کیا حضرت امام احمد بن حبل کو کوڑوں سے مارا گیا اور اتنا مارا گیا کہ بغداد کی گلیوں میں حضرت امام احمد بن حبل کو گھسیٹا گیا اور مارا گیا یہاں تک کہ امام احمد بن حبل کو اونٹ کی پیٹ سے باندھا گیا آپ کو تحبند پینا ہوا تا لونگی پہنی ہوئی تھی جب آپ کے ہاتھ باندھیے گئے اور جب آپ کی لونگی کھلنے لگی تو امام احمد بن حبل نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرے قرآن کی حفاظت کے لیے جنگ کر رہا ہوں اب غیروں کے سامنے مجھے ننگا تو نہ کر غیب سے ہاتھ نکلا اور ہاتھ نے آکے امام احمد بن حبل کی لونگی کو صحیح کیا اور آپ کے تحبند کو باندھ دیا آپ کو جیل میں لائیا گیا اور جیل میں رکھا گیا اور جیل میں آپ کے اوپر کوڑے برسائے گئے لیکن مرد حق نے آخری دم تک قرآن مجید کی حفاظت کی اور قرآن مجید کو کا مخلوق نہیں ہے یہ غیر مخلوق ہے پورا مقابلہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ جس کی امتقلی کرتے ہیں آپ کا جنازہ ہی جیل سے اٹھا تھا آپ نے زندگی میں ستر ہزار مرتبہ قرآن کا ختم پڑا تھا ایک دو بار نہیں ہم رمضان شریف میں پڑھتے ہیں کبھی کبھار پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے لیکن وہ کیسا مرد کلندر تھا کہ ستر ہزار زندگی میں قرآن مجید کا ختم کیا ہے پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کون تھے پندرہ سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے روزانہ قرآن مجید کو ختم کرتے تھے اس لیے کہ قرآن کا حق تھا کہ اسے خدا کی کتاب مانا جائے اور اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے اس کی تلاوت کی جائے دوسرا قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے خیر ہمارا معاشرہ اس وقت جو پرفتن دور چلا تو قرآن مجید سے دور کرنے کا حربہ یہ استعمال کیا گیا کہ موبائل دے دو ہاتھ میں تو یہ قوم قرآن سے دور ہو جائے گی انٹرنیٹ کی لذت اور انٹرنیٹ کی شوخیاں جب سامنے آئی تو قرآن مجید کو ہمارے دور کر دیا گیا اور ہمیں موبائل کے حوالے یہ کسی کی چال تھی ورنہ وہ بھی زمانہ تھا لوگ بغیر موبائل کے بھی جیتے تھے لوگ بغیر لائٹ کے بھی جیتے تھے کوئی صحیتہ نہیں تھی تب بھی لوگ زندہ رہتے تھے سو سو سال لوگ زندگی گدارتے تھے وہ بھی وقت تھا لیکن یہ چال تھی یہ ایک طریقہ تھا کہ مسلمان کو قرآن سے کیسے دور کیا جائے دور کر دیا گیا اب مسلمان قرآن کو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جسے قرآن آتا ہے زیادہ نہ صحیح لیکن دن میں دو رکودوں سے ضرور پڑھنے چاہیے قرآن کے وہ کہیں بھی رہے فکیٹری میں رہے کارخانے میں رہے کام میں رہے اس کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تلاوت کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہندوستان جب تخصیم نہیں ہوا تھا اس وقت کی بات ہے ایک قبرستان میں لوگ قبر کھود رہے تھے قبر کھودتے کھودتے دورانے کھود آئی دوسری قبر کی اینٹ گر گئی دوسری قبر کھل گئی جب کھلی تو دیکھا کہ اندر جو دفن ہے اس کا قفن بھی سلامت ہے جسم بھی سلامت ہے اور اس کی قبر سے غلاب کی خشبو آ رہی ہے لوگوں نے چلو اس قبر کو تو بند کر دیا جو دوسری میت تھی اس کو دفن کیا اور انہوں کو یہ تفتیش ہوئی کہ یہاں کون دفن ہے اتنا خوش نصیب ہے کہ جس کا قفن بھی سلامت ہے اور یہاں مشکو امبر کی خشبو آ رہی ہے تلاش کرنے کے بعد پتا چلا یہ فلاں محلے میں رہتا تھا پتا کیا گیا تو کہا کون ہے تو کہا اس کے گھر میں اور تو کچھ نہیں اس کی بیوہ عورت ہے چلو اس سے ملاقات کرتے ہیں لوگ پہنچے کہ ہم گئے تھے قبرستان اس طرح تیرے شوہر کی قبر کھلی اور وہاں مشکو امبر کی خشبو آ رہی تھی اس کا قفن بھی سلامت تھا اور اس کا پورا جسم بھی سلامت تھا ہم یہ پوچھنے آئے ہیں کہ تیرا شوہر زندگی میں ایسا کون سا کام کرتا تھا کہ جس کی بدولت اس کی قبر منور ہے روشن ہے خشبو دار ہے جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا اس کے پاس اس عورت نے کہا میرا شوہر معمول کی نماز پڑھتا تھا اس سے زیادہ کوئی اس کا ایسا عمل نہیں تھا تو کہا کوئی خاص بات ہے کہا اتنا ضرور ہے کہ میرا شوہر نماز تو پڑھتا تھا لیکن قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں تھا اسے قرآن دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا تھا بالکل آری تھا کھالی تھا قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تھا تو کہا پھر کیا ہوا تو کہا صبح فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا تھا امام کے پیچھے پڑھتا تھا اور پڑھنے کے بعد جب لوگوں کو دیکھتا تھا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی یاسین شریف پڑھ رہا ہے کوئی سور رحمان پڑھ رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور یہ روتا تھا کا مولا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں ورنہ میں بھی تیرا قرآن پڑھتا دل برداشتہ ہو کے گھر آ جاتا تھا اور گھر میں آکے دیکھتا تھا قرآن مجید جو ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے اس قرآن مجید کو اٹھاتا تھا اور پھر کھولتا تھا کھولنے کے بعد اب قرآن مجید کی سطروں پہ انگلی گھوماتا تھا پڑھا ہوا نہیں تھا روتا جاتا تھا اور کہتا تھا مولا یہ قرآن ہے یہ تیرا کلام ہے مجھے تو پڑھنا نہیں آتا لیکن اتنا میرا یقین ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ سچ لکھا ہوا ہے وہ صحیح لکھا ہوا ہے وہ حق لکھا ہوا ہے بس یہی اس کا معمول تھا کہ وہ قرآن مجید پڑھتا نہیں تھا صرف زیارت کرتا تھا انگلی پھیرتا تھا اور خدا کی کتاب کو حق اور سچ مانتا تھا لوگوں نے کہا یہی تیرے شور کا عمل ہے کہ جس کی بدولت اس کی قبر آج بھی مہک رہی ہے اور قیامت کی صبح تک مہکتی رہے گی نتیجہ یہ ہے کہ وہ بندہ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن قرآن کی خالی زیارت کرتا تھا قرآن کھولتا تھا قرآن کو دیکھتا تھا تو دیکھنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو منور کر دیا اس کی قبر کو خوشبودار کر دیا ہے اور میں کہوں کوئی آدمی چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو وہ ڈوکٹر ہو انجینئر ہو وہ زمانے کی سب سے بڑی پوشت پہ فائز ہو جائے اگر اسے قرآن نہیں آتا میں کہتا ہوں اسے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے اس لیے کہ حقیقی علم قرآن میں ہے روشنی قرآن میں ہے قرآن سے بڑھ کر نہ کسی سوال کا جواب ملے گا اور قرآن سے بڑھ کر نہ کہیں نور ملے گا یہی قرآن ہے جو یہاں جو پڑھتے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں اور قیامت کا جب میدان ہوگا تو ایک ایک قرآن حضور فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے دنیا میں اسے عادر دیا جائے گا کہ وہ جنت کے سو درجے پر چڑھے گا تو ایک ایک آیت کی تلاوت کرتا جائے گا اور جنت کے درجے چڑھتا جائے گا یعنی جو یہاں تلاوت کرتا ہے اسے جنت میں بھی تلاوت کرنے کو مل جائے گا حقیقت یہ ہے میرے دوست یہ زمانہ بہت پرفتن ہے اس دور میں قرآن مجید کو آج جگہ جگہ ہمارے جذبات سے کھیلا جاتا ہے لوگ مسلمان کو کمزور سمجھتے ہیں وہ تو دور ہے ہماری پارلامیٹ میں کیسے قانون بنتے ہیں یونی فارم کے نام سے آج کل بھی یہ قانون چل رہا ہے وہ بھی مسلمان کو مسلمان کو مجروع کرنے کے لیے کیا بات ہے بات یہ ہے کہتے ہیں قرآن نہیں بلکہ سب کا قانون ایک جیسا ہونا چاہیے سب ایک پکڈنڈی پہ چلو سب ایک طرح کی بات کرو یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا ہے ہم اگرچہ قرآن پہ عمل نہیں کرتے ہم کمزور ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ قرآن کے خلاف ایک لفظ نہ کل سنتے تھے نہ آج سنیں گے اور نہ آخری دم تک سن سکتے ہیں ایک مسلمان کا جذبہ ہے میری قوم کا وہ بیٹا جو پورا دن بادار میں چائے کی جسکی لیتا ہے مابا کھاتا ہے لوکیٹ پہنتا ہے لیکن اس کے سامنے بھی اگر ہمت ہے تو قرآن کی توہین کر کے دیکھ تجھے سماچار مل جائیں گے کہ اگرچہ کتنے دین سے پشڑے ہوئے ہیں لیکن اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ قرآن کی بے حرمتی کو بھی سن لیں اور نبی کی بے حرمتی کو سن لیں میری قوم کا بیٹا آج بھی اتنا سٹرونگ ہے کہ ہم قرآن کے لئے جان دے سکتے سن چوراسی میں سن چوراسی کی بات ہے تب قرآن مجید کی چھبیس آیتوں پہ پابندی لگانے کی بات ہوئی تھی اس کے بعد وسیم ورزوی جو کافر ہو گیا اس نے بھی قرآن مجید کے خلاف کتاب لکھی اس نے بھی چھبیس آیتوں پہ پابندی لکھا ہے کیا مطلب کچھ ہوا نہیں ہوگا اس لیے کہ تم مطمئن رہو ہم جس قرآن کی بات کر رہے ہیں یہ قرآن انسان نہیں سنبھال رہا ہے یہ خدا حفاظت کر رہا ہے چھبیس تو بڑی بات ہے تم ایک حرب پہ بھی پابندی نہیں لگا سکتے میں تو ایک چھوٹا سا بندہ ہوں کیا بڑی بات کروں آپ کے بیچ میں لیکن حقیقت یہ ہے میں اپنا وجدان اپنا ایمان بتا رہا ہوں کہ جس دن قرآن کے ایک حرب پہ بھی پابندی لگی گی اس دن انشاءاللہ کئی مسلمانوں کی زندگی کا آخری دن ہو جائے گا اس لیے کہ ہم جیتے ہی قرآن کے لیے ہیں ہم مرتے ہی قرآن کے لیے ہیں سیکھا کہاں سے ہے ہم نے سیکھا حسین ابن علی سے ہے ہم نے سیکھا مجدد الفیسانی سے ہے ہم نے سیکھا غریب نواز سے ہے کہ مسلمان ہے وہ جو جیتا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے تو مردہ بھی مصطفیٰ کے لیے تُقییتا ہ پہ بھی مصطفیٰ منت تigu ٹون 一 م controlled بھی مفتوٰ کھو نیس کی چing ٹون ٹون ٹون